موسیقی موسیقی اسلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہو امید ہے اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں اور میں عبدالعادی کو لیاتی ہوں پہلے ہی اس کا دل لگتا ہے وہ سب کو دیکھتے ہیں جاتے ہوئے تو یہاں پر ڈوگی تنے بھوک رہے تھے بہت زیادہ اور یہاں پر عبدالعادی بیٹھ چکے تھے رکشے میں چلے گئے تھے تو ماشاءاللہ میرا بیٹھا بہت اچھا ہے اللہ نظربت سے بچائے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے عبدالعادی کے جانے کے بعد ہم نو بجے گئے تھے جھڑوانے کے لیے میں اور میری نند ہم دونوں ہی جا رہے تھے ان کو بھی پریشانی ہے ان کے درد رہتا ہے گٹھی اباؤں کا جو ہوتا ہے ان کا تو وہ درد ہے تو وہ جھاڑ دیتے ہیں وہ والا درد بھی تو وہ اور میں صبح نو بجے چا رہے تھے دونوں سارا سو رہی تھی تو سارا کو ہم گھر پہ ہی چھوڑ کر گئے تھے اور عبدالعادی سکول تھے اور یہاں پر ہم بیٹھے تھے وہ آ رہے تھے کہ میں بھی آ رہا ہوں انہوں نے اپنی دکان نہیں کھولی تھی تو یہاں پر ہم بیٹھے تھے تو اور بھی آئی تھی ان کو بھی یہی پریشانی ہے پوری بوڈی میں ان کے درد تھا تو وہ بھی جھڑوانے کے لیے آئے تھی ہزبنڈ وائف دونوں تھے وہ تو یہاں وہ میری نند کو جھڑ رہی تھے پہلے پھر انہوں نے مجھے جھڑا اور پھر ان کو جھڑا ہوگا تو بس وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پریز نہیں کرا آپ کو پہلے پریز زیادہ کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ ٹھیک ہوگی نہیں تو آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی دو تین مہینے میں آپ اور کمزور ہو جاؤ گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں آپ کے پریز کروں گی ضرور تو یہاں پر ہم آئی تھے عبدالحادی کی فیض جھما کرنے کے لیے تو میں اور میری نند دونوں ہیں ہم نے کہا چلو یہ بھی کام کر لیتے ہیں پھر بار بار آئیں گے تو یہاں پر ہم عبدالحادی کی سکول آ چکے تھے اور یہاں ہاں راستے میں نے کہا چلو یہ بھی بنا لیتی ہوں راستہ مجھے پہلی بار مطلب میں ادھر سے پہلی بار گئی تھی میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کون سا راستہ ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا لیکن میں نے ایسا ہی بنا لی میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں ایس بینڈ کو دکھاؤں گی کہ ادھر سے آئی تھے تو پھر جب میں نے سڑک پر آ گئی تھی تو مجھے پتا چل گیا تھا یہ کون سا راستہ ہے اس کے بعد ہم اپنے راستے آ گئے تھے یہاں پر یہ تو پتا ہے گول مارکیٹ کا تو پتا ہے یہاں ٹائم ہو رہا ہے ٹائم آپ دیکھ چکے ہم گئے تھے کہیں وہ تو آپ کو پتا ہی چل جاؤ گا ہم کہاں گئے تھے آ کے ہم نے کیا ناشتہ اور ناشتے کے بعد بوش کیے میں نے برطن یہاں میرے برطن ہے اور ساتھ میں میرے چھولے تو میں نے رات چھولے بھی گئے تھے تو میں نے انہیں بوائل کیے اور میں یہ رکھ کے چلی گئی تھی لیکن ہیس بینڈ نے گیس بند کر دیا تو انہیں پتا نہیں چلا تھا تو اس لیے انہوں نے میں نے عبدالحادی کو دیا آج لنچ میں میں نے کہا چلو اب بس انہیں میں تھوڑے سے فرائی کروں گی چھوک لگا کر بھون دوں گی اور پھر کھا لیں گے اس بینڈ وغیرہ نہیں تو وہ سبہ ناشتے کے ساتھ ہی کھاتے ہیں ٹھیک میں نے کہا کوئی بات نہیں آج لیٹ ہو گئی تو ایسے ہی کھا لینا تو وہ کھا لیں گے اور دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جو بھی کرتی ہوں آپ کے ساتھ ہی کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے کرتی ہوں تو انشاءاللہ کرتی ہوں اور میں نے بتا ہے تناب سے کہ میں نے چنے بوئل کیے ہیں تو آج لیٹ ہو گئی تھے تو اس لیے میں یہ اب کھا رہے ہوں سب دولادی آگئے ہیں سکول سے تو میں نے کہا چلو کھانا بعد میں بناوں گی پہلے یہ کھاتی ہوں اور میں نے نیچے اپنی ساس کے لیے اور نن کے لیے مجھے پتہ نہیں تھا انہیں لیون مانا ہے مطلب وہ کھاتی نہیں ان کے درد ہوتا ہے تو پھر میں نے ان کو دوسرے دی میں نے کہا چلو میں دوسرے دیتی ہوں تو آپ بھی کھا لیجئے ہمارے ساتھ مجھے اچھی لگتی ہے چنہ چاڑ تو میں اس طرح سے بنا کے کھا لیتی ہوں چنہ تو روزی بوئل کرتی ہوں کبھی بھول جاتی ہوں ایسا کرتی ہوں دو دن کے تین دن کے بھی بوئل کر کے رکھ دیتی ہوں کبھی بھول جاتی ہوں تو ایک دو دن کا گیب بھی ہو جاتا ہے تو آپ کھا لیجئے بس ہمارے ساتھ اور کھانے میں میں نے کچھ نہیں بنایا تھا ہلکہ فل کا رکھا تھا وہی کھا لیا تھا اور یہاں ہم جا رہے تھے شام میں مارکیٹ بچے جا چکے تھے تو یہاں میں اپنی نند کے ساتھ جا رہی تھی تو بس جی وہاں پر پہنچے تو یہ دیکھ رہے تھے ہم پائدن وغیرہ دور میں تو اچھے لگ رہے تھے ریٹ پوچھے انہوں نے کہنے لگی میں لے لوں تو یہاں سے لے جانے میں دکت ہو جاتی ہے نہیں تو اچھے لگ رہے ہیں تو ایسا ہی سب سمان دیکھ رہی تھی پھر ہم نے تھوڑی سی شاپنگ کیتی انہوں نے گھر کے لیے کہ چلو میں یہ لے لیتی ہوں ویسے تو ہم اور کہیں بھی گئے تھے لیکن نہیں وہاں زیادہ نہیں بنا پائی تھی میں نے بنا ہی نہیں تھی وہاں کی تو یہاں پر سب ہی چیز رہتی ہے ان کی شاپ پہ بھائیہ کی تو میں اکثر یہاں ہی سے لاتی ہوں ہر چیز مل جاتی ہے ایک شاپ پہ جا کے تو مجھے زیادہ کہیں اور جانا نہیں پڑتا تو میں بس وہاں ہی جاتی ہوں اور مجھے پسند بھی آتی ہے تو ماشاءاللہ یہاں اتنے پیارے پیارے ڈینر لگ رہے تھے کہ میں کیا بتاؤں مجھے برطنوں کا بہت شوق ہے برطن یوز کرنے کا بھی ہے اور خریدنے کا بھی ہے اب سلام دلیلہ میرے پاس ابھی ہیں شادی کے برطن لیکن آگے چل کے خریدوں گی دکھاؤں گی آپ کو جب یوز کرنے کی مطلب ضرورت پڑے گی تو خریدوں گی ضرور یہ نہیں ہے کہ میرے ہی ساری عمر میری گھر کے ہی چلیں گے اچھا بہت سی عورتیں کہتے ہیں یہ میرے گھر کا ہے یہ میرے گھر کا ارے وہ اس ٹائم چل بھی نہیں رہی تھی چیز اسے بھی یہ کہہ دیتے ہوں میرے گھر کی ہے اور میری ایسی عادت نہیں میں جو خریدتی ہوں تو وہ دکھاتی ہوں بتاتی ہوں اور جو میرے گھر کا ہے وہ بھی دکھاتی ہوں اور الحمدللہ آپ نے تو دیکھ لیا ہوگا میرے ماشاءاللہ میرے دونوں بکسیں فل ہیں میرے یہاں پہ کبرڈ ہے وہ فل ہے تو الحمدللہ ابھی ہے میرا سامان لیکن میرا دل کرتا ہے نیونیو سامان دیکھ کے کہ لے لو لیکن نہیں ابھی نہیں لیتی ابھی میرے گھر پر بھی یہاں پر بھی جنگہ کم ہے تو اس لیے میں خرید بھی نہیں پاتی اور ابھی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور لوں گی اور یہاں پہ یہ شاپنگ کر رہی تھی ان کے ہاں شادی وغیرہ ہوگی ایسا لگ رہا تھا تو اچھا لگتا ہے ایسا شاپنگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی شاپنگ اور یہاں پر ہم آ گئے تھے پانچ ساڑھے پانچ لگ ہم گھر پر آ گئے تھے اور پھر اس کے بعد میں نے نماز پڑی تھی نماز کے بعد میں نے رائس بھی گوئے میں نے کہا چلو یہ بناوں گی چنی کی ڈال کے تو یہاں میں انہیں بوائل کر رہی مطلب بھی گوئے تھے میں نے اور چنی کی ڈال میں نے بھی گو رکھی تھی کیونکہ میں نے اسے یوز کرنی تھی اور چیز میں بھی تو اس لئے میں نے پہلے ہی بھی گو دی تھی اس کو تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چنی کی ڈال کے رائس کبولی کھچڑی کہتے ہیں اور ٹائم تو آپ نے دیکھی لیا آج میری کوئی ویڈیو نہیں بنی زیادہ جتنی بنی ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ آج ہمارے لائٹ کی دکھت ہو گئی تھی بہت زیادہ تو انویٹر میں بھی کچھ خرابی تھی اور لائٹ بھی نہیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے میں زیادہ نہیں بنا پائی اور میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں ٹائم تو اب میں بس کھانے کی تیاری کر رہی تھی میں نے کہا چلو کھانا بناتی ہوں دکھاتی ہوں تو یہاں بناوں گی میں کبولی کھچڑی بناتی تو میں کچھ اور بھی لیکن میرے جیسے کہ آج ہم گئتے مارکٹ صبح ہم گئتے جھڑوانے کے لیے اور شام میں ہم گئتے مارکٹ تو یہ ہماری نند نے کی شاپنگ چھوٹی باجی نے تو یہ لے کر آئی تھی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی ڈببے میں تھی ڈببے انہوں نے نکال دیے کہ میں کیسے لے کر جاؤں گی اور پیر ایک ہی لے کر آئی تھی کہ دھرکی کافی بڑی ہے تو میں ہی لیتی ہوں صحیح رہی تو ایک ہی لائی تھی اور ایک ہی لے کر آئی تھی اس کے تو ٹیٹری جی بھر دی ایسا تو ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور ایک ایک ہی مگ لے کر آئی تھی ہی لے کر آئی تھی تو وہ کہی تھی کہ میں سی لے رہی میں سیمپل سا ڈیلیوز کے لیے تو یہ لے کر آئی تھی یہ اچھا اور میں دکھائی تھی آپ کو یہ اس طرح اچھا تھی چار کلر تھی اچھا تو بہت پیاری لگ دی تھی چار کلر تھی ایک اپنے لیے لائی تھی سٹرول تو وہ دیکھ رہی تھی کہ میرے آبائی پر مل جائے گا لیکن کلر میچ نہیں ہوئا پھر بھی انہوں نے لے لیا تھی چلو یہی لے لیتی ہوں تو یہ بھی اچھا لگ رہا تھا اور ایک آئی تھی ہماری ساس کی پٹڑی انہیں چاہیئے تھی چھوٹی لیکن چھوٹی مطلب انہیں اتنی چھوٹی چاہیئے تھی وہ ملی نہیں لیکن بیسے ہماری چاہی کو دیکھ کی اچھے لگ رہی تھی تو پھر رکھ لی انہوں نے نہیں تو انہیں پسند نہیں آ رہی تھی تو یہ ہماری ساس کے لیے ہے اور اور ایک یہ دو ہیں یہ دو ہیں انہوں نے دو نہیں لیتے دو نہیں لیتے کہ میں دو ہی لے لکھ لیتے تو ماشاءاللہ اچھا لگ رہتے تو لینے تو وہ کچھ خاص نہیں گئی تھی ویسے ہی گئی تھی لیکن جب مہا پر گئی تو انہوں نے یہ شوپنگ کری تو اچھا لگی تھی اور آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اچھا لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور چینل پر نئے ہو تو لازمی سسکرائب کرنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ